پاکستان میں لڑکیوں کی بہت کم تداد ایسی ہے جسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کی ازادی دی جاتی ہو ہمارے معاشرے میں ایک عام سوچ ہے کہ اگر لڑکی کو ازادی دی جائے گی تو وہ خاندان کی عزت اچھال دے گی لیکن یہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے مگر اسے مکمل طور پر ختم ہونے میں کئی سال لگیں گے بات کرتے ہیں کوہستان کے کئی علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں روزانہ دور دراستے پانی لانا خواتین کی ذمہ داری ہے یہ وہ کام دن میں کئی بار سر انجام دیتی ہیں مقامی لوگوں کے مطابق آٹھ سال کی عمر سے لڑکیاں پانی لانے کا کام شروع کر دیتی ہیں یہ لڑکیاں اپنے مٹکوں میں پندرہ سے بیس لٹر پانی برکر لاتی ہیں جسے اٹھاتے اٹھاتے ان کی ویڈ کی ہڈی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جن بچیوں کو جن لڑکیوں کو ان کے والدین پڑھاتے ہیں وہ یقینا پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے تو آج بات کریں گے ہم چھے ایسی لڑکیوں کی جنہوں نے نا کے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے تو سب سے پہلے ہیں کنزا ازیمی کنزا ازیمی وہ پاکستانی طالبہ ہے جنہوں نے اٹھاون ممالک کے تین سو ستائیس طالب علموں کو مادرہ میں لہول یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر چکی ہے نیہا چودری پاکستانی طالبہ نیہا چودری نے دماغ کی موزی بماری پارکنسز کے مریضوں کے لیے حیرت انگیز علاج دریافت کر لیا ہے نیہا چودری رہشہ کے مریضوں کے لیے ایک سمارٹ چھڑی تیار کر چکی ہیں وہ لوگ جو اصابی بماری کے باعث چل نہیں سکتے وہ اس چھڑی کی مدد سے دوبارہ چل سکیں گے بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے یہ نیہا چودری بریسٹل میں یونیورسٹی آف ویسٹ انگلینڈ یو ڈابلیو ای میں زیرے تلیو ہیں انیزہ علی برلاس انیزہ علی برلاس وہ پاکستانی طالبہ ہیں جنہوں نے طویل ترین کارٹون سٹرپ بنانے کا گینز بک آف ریکارٹ میں شمولیت کا عزاز حاصل کر لیا ہے انیزہ نے آرٹ فار ایمینٹی کے نام سے ایک انجیو بھی قائن کی ہوئی ہے جو اہدی فانڈیشن کے لیے اتیاد جمع کرتی ہے ابھی بات کرتے ہیں بہت ہی ٹائلینٹٹ پاکستانی لڑکی کی نام ہے ان کا مہائیوب کراچی سے تلق رکھنے والی مہائیوب نے تھائی لینڈ میں بین الکوامی کمیسٹری مقابلے پجتر سے زیادہ ممالک کے طلبہ طالبات کو پیچھے چھوڑ کر کانسی کا تاغمہ حاصل کیا اور دس گھنٹے کے طویل وقت تک جاری رہنے والا اس سخت مقابلے میں پاکستان کا نام گوشن کیا ابھی بات کرتے ہیں ہم دو بہنوں کی شانزہ اور رباب پاکستان کی دو نوجوان طالبہ شانزہ خان اور رباب نے پاکستان میں بولنے کے دران مشکلات کا شکار بچوں کی مدد کے لیے بولو ٹیک نامی سپیچ تھرابی پلیئر فارم تیار کیا ہے بولو ٹیک نامی یہ پلیئر فارم جدیر ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں اور بڑوں کو سپیچ تھرابی میں مدد دیتا ہے اور وہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے اگر آپ کو میرے یہ پوسٹ میرے یہ پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی